اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں کے پریسپی ٹرائنگل میں آپ سب کو ویلکم آج میں سپیگٹی بنا رہی تھی سوچیں یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ریسپی شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکس کریں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئکن کا بٹن پوش کریں اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں یہ دو میں نے گاجرے لیا اس کو اسٹرکی سے کٹ کر لیا یہ دو شملا مرچ لیا ان کو اسٹرکی سے کٹ کر لیا یہ تھوڑا سا بول لائس چھکن لیا میں نے یہ تھوڑا سا نمک آپ نے ٹیسٹ کی مطابق لے ستے ہیں ون فو ٹی سپور میں نے کالی مرچ لیا ون ٹی سپور میں نے یہ جنجر گارلی کا پیسٹ لیا آپ کو تھوڑا سا سرکا چاہیے ہوگا اور سویسوس چاہیے ہوگا اور اور آل کی بھی ضرورت پڑی گیا تو سب سے پہلے ہم یہ جو نمک کالی مرچے اور یہ لسن ادرا کا پیسٹ لیا اس کو چھکن میں میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹیک ہے چھکن کے اندر یہ نمک کالی مرچے اور لسن ادرا کا پیسٹ لیا آپ نے ایڈ کر کے نا میکس کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھنے اور اس کے بعد میں نے پانی بول پر چھڑا دیئے یہ پانی اور پہلے بہتنے کا آرکsections قسم آپ کی دیں گے اس کی دنہ کے در کیسے اس نے آپ نے پانی اور آرہی بول پر چھڑھا دیا تھا پٹ کو پانی اور آری بول پر چھڑھا دیا تھا ٹیک ہے اس میں میں نے نمک آرکASON پر ایکfurthႨ روزوں جدہا دیمیں ایسا کہ شروع صوت ہے ایسا نکرد کنے ملتا ہے ایسا ایسا ہے آپ کو یہاں دیا ہے اس باشا ہے اب اندار سبگیٹی ملتا ہے لگے یہاں اس کے اندار جا ایسا ایسا شروع یہ جیسے 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 بوائل ہوتے جائیں گے یہ مطلب اس کی اندر ایڈ ہوتے جائیں گے یہ جیسے جیسے بوائل ہونے لگے تو یہ اس میں لائٹ سی مطلب آپ نے ایک جیسے آپ اس کو دنگ دیں گے تو اس کی جدنی آپ نے کسر چھوڑ دی ہے جیسے ہم چاولوں میں کسر چھوڑتے ہیں پر موسی میں اس طرح ہی اس میں کسر چھوڑ دی ہے میں نے ایڈ گرم سے چھوڑ دیا جبک سپیگٹی کو آئید ہو رہی تو میں نے سوچا یہ اس کی انگریڈینٹس ریڈی کر لوں یہ ایڈ گرم ہو چکے اب اس کی اندر ہم میری نیڈیڈ چکن تھا جس کو ہم نے میری نیڈ کر کے رکھا بتا ہے وہ آئٹ کریں گے یہ ایڈ گرم ہے چکن کو ہم پھائے کریں گے گولڈیو براؤن ہونے کا آپ نے اس کو پکنی دینا ہے یہ جو ہم لسے نگر کا پیسٹ اس کے اندر ملک کرتے ہیں تو چکن کی اتنی ہو سمائل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور جو لسے نگر کا پیسٹ ہے وہ اچھا تیار دیتا ہے یہ جب تک چیپن ریڈی ہو رہے ہیں ساتھ میں سپیگٹی بھی ہرموسٹ دن ہو چکی ہے اور چیپن بھی ساتھ میں دن ہونے رہا ہے یہ چکن کے ساتھ میں ساری ویڈیٹی کو اٹھ کر دیں گے اس کے ساتھ آپ نے چکن کے ساتھ اس ویڈیٹی کو بھی پھائی کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے پھائی کر لیا ہے سپیگٹی ہماری بول ہو چکی ہے ہوگی ہرours ایسے میں سے سیں سور ہو سویے شو میں کیا کالی ملچ ملچ و اگر ایویییم ہر salah dimensions چار کھانے کے چمچے جو ہے ہم سویا سوس ایڈ کریں گے 1 2 3 4 آپ جائدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ کی مطابق ہے اور 4 ریبل سپونز جتنا ہی ہم نے یہ سرکہ ایڈ کرنا ہے چار کھانے کے چمچے ہم نے سرکہ ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ بھی فرائی ہوتی رہے گی 4 ڈیبل کھون ہی ہم سرکہ ایڈ کریں گے 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم چمچے بھی چلاتے جائیں گے میں نے لو فریم کی بھی ابھی 1 ڈیبلek کالی مرچ ہے ہم نے پہلا لی تھی وہ ہم نے آٹھ کے تھی اور 1 ڈیبلی سپون جب کالی مرچ ہے اب اس کے اندھر آٹھ کریں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی میٹے سکتے ہیں الي کےabel affecting ٹی reun ہم نے آڈا چاہی کا چمچ нес باتراہ آمل ... سمچے بھی چلاتے جائے گا سپیگٹی ہماری بوائل ہو چکی ہے سپیگٹی میں آپ نے تھوڑی سی کسٹ چھوڑنی ہے جتنی آپ چاورو پر چھوڑتے ہیں تاکہ جو ہم ویجیٹیبل کے ساتھ دم دیں گے تو جو سپیگٹی ہے وہ بلکل مطلب ایسے بلکل گلے ہیں مطلب سپیگٹی سپیگٹی زیادی 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 موسیقی 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 ایک آنے کے چمچھا آپ آل اور ایڈ کر دیا کریں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سپیکٹی جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہے یہی رہتی ہے ہوتا ہے کے سفát کتھنےال ادھ کریں گا عمل کرنے والم دیا ہے آنے کے سف ایک بعد تو ملعة سفاجگتی کیا کہہ آنے کا سکھل کریں گا آ سا سکھل کریں گو اب سکھل کریں گا اس کھل کر ملہ سکھل کریں یہ ہے کہ ڈر weekend ہے اس ٹھوچے جنرے پاکے یہ سپاگٹی ٹھوٹے ہیں سپاگٹی بتائیں اس ٹھوچے میکس کر رہے ہیں اگر آپ جائے سویس اور سوش اور سرکہ جارتے ہیں تو آپ بھی اس کی تھی بھی اس گیرے اس سے پناہر کریں آپ کے دلی. سپاگٹی ہیں اس دل دیا میں نے اس کو دم دیا تھا اجا ہے یہ یہ خاص ہے آئیوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نابو دیئے گا